شیئے گئی عید کے دن عید مبارک بلنا کیسے ہے؟ بلکل درست ہے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ درست ہے اور صلف کے اندر یہ طریقہ صحابے کرام کے اندر رائش تھا وہ مبارک بادی دیتے تھے تو بہت اچھی بات ہے مبارک بادی دینا گلے ملنا ہاں شخص معانقہ کے تعلق سے میں بھی پوچھتے والا تھا گلے ملنا شخص معانقہ کرنا دیکھیں ان چیزوں کا تعلق جو ہے نا اصل یہ ہے کہ ان کا تعلق عادات سے ہے اور عادات میں قائدہ ہے کہ کہ عادات میں اور ان چیزوں میں اصل عباحت اور جواز ہے یہ کوئی معانقہ عبادت سمجھ کے نہیں کرتا ہے یہ عادت ہے لوگوں کے یہاں الگ الگ علاقوں میں خوشی کے اظہار کرنے کا مبارک بادی دینے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے تو ان کا تعلق عادات سے ہے آپ مبارک بادی اپنے انداز میں بول سکتے ہیں آپ معانقہ بھی کر سکتے ہیں کوئی حرص کی بات نہیں ہے اور عام طور سے یہ مسجد میں منع کرتے ہیں شخص جیسے نماز پڑھ کے ہوتی ہے نا تو پھر مسجد میں ملاقات کرنے سے منع کرتے ہیں بولتے ہیں باہر جا کے ملو اب دیکھیں اگر مسجد میں بھی لگاتے ہیں لوگوں کو ڈسٹرپ کرتے ہیں راستہ روکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے اس وجہ سے نہیں شخص شریح اعتبارت سے شریح نکتہ نظر سے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بلکل غلط ہے ایسا کہنا مسجد میں بلکل مبارک بادی دے سکتے ہیں جو غزو طبوک میں پیچھے رہ گئے تھے جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور آیت نازل ہوئی تو جب وہ آئے تو ایک صحابی نے بڑھ کر کے ان کو مبارک بادی دی اور غالباً یہ واقعہ مسجد ہی کا ہے اور تین مرتبہ گلے ملنا شخ ان چیزوں کا تعلق بھی آداز سے ہی ہے جیسے آپ کے ہاں گلے ملنے کا کون سا طریقہ ہے بھئی جیسے عربوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جب گلے ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے اپنا ڈال ٹیچ کرتے ہیں یہ ان کے معانقہ کا طریقہ ہے ہمارے ہاں ہم سینہ ٹیچ کرتے ہیں جب معانقہ کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا تعلق آداز سے ہے جب تک اس میں شریعت کی کہیں کوئی مخالفت نہیں ہوگی تب تک یہ چیزیں جائز ہیں یہ ہر کسی سے کرنا بھی درست ہے اگر آداز سے ہے ہر کسی سے مطلب آدمی جس سے بھی ملاقات کر رہا چاہے جانتا ہو نہ جانتا ہو ہاں بلکل آپ کر سکتے ہیں کسی بھی مسلمان سے کر سکتے ہیں معانقہ سکتے ہیں سکتے ہیں شکریہ لگے